بسم اللہ الرحمن الرحیم اسرائیلیاں نکالتی اور احتجاج کرتی دکھائیں دیں ایک طرف جماعت اسلامی کی احتجاجی ریلی تھی جہاں پر انہوں نے سینسز کے حوالے سے یعنی مردم شماری کے حوالے سے مطالبہ کیا ہے کہ دوبارہ سے مردم شماری ہو کراچی کے لوگوں کو صحیح سے گنا نہیں جا رہا ساتھی ساتھ فوری بلدیاتی انتخابات کرانے کا مطالبہ بھی ان کی اسرائیلی میں کیا گیا دوسری طرف پاک سرزمین پارٹی کی جو ریلی تھی احتجاج انہوں نے بھی ریکارڈ کر آیا انہوں نے و وفاقی حکومت پر بھی تنقید کی اور اس میں کیونکہ ایمکیم حکومت کی تحادی ہے وفاقی حکومت کی ان پر بھی تنقید ہوئی کہ ایک متنازہ چیز جو تھی مردم شماری جس کو تین سالوں سے متنازہ رکھا گیا اور جو رہا جس کو ایکسپٹ کسی نے نہیں کیا اس کو انہوں نے کہا کہ اس پر مہر لگا دی اور اس کی تصدیق کر دی اس مردم شماری کی وفاقی کابینہ میں اور وہاں پر ایمکیم کے جو وزیر تھے وہ صرف اور صرف اختلافی نوٹ لکھ کر اپنی ذم امیداری سے جو ہیں وہ الگ ہو گئے ایک طرف تو یہ مطالبہ ہے کہ جلد مردم شماری کرائی جائے دوہزار ستنہ کی مردم شماری پر تمام لوگوں کے تحفظات ہیں کل اسی حوالے سے ایمکیم کی اور پی ٹی آئی کی ملاقات بھی ہوئی ہے جس پر یہ اتفاق اس میٹنگ میں کیا گیا ہے کہ ارلی سنسز جو ہے وہ ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ اسی زمن میں سید امین الحق کی سربراہی میں جو ایمکیم کے وفاقی وزیر ہیں ان کی سربراہی میں کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے دوسری طرف ایک ٹیکنیکل کمیٹی بنائی گئی ہے اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے اور آج جو مطالبات ہو رہے ہیں کیا واقعی وفاقی حکومت اس جانب کچھ سنے گی کیونکہ آج مصطفیٰ کمال صاحب نے اور جماعت اسلامی نے برملہ یہ کہا کہ حکمران ناکام ہو گئے ہیں کراچی سے کیے گئے جو وعدے تھے وہ بھی مکمل نہیں ہو رہے جو گیارہ سو ارب کا پیکج دیا گیا تھا کراچی کو جس پر ہم نے اس وقت دیکھا کہ ایک تو ایک دوسرے کو یہ کہا جا رہا تھا یہ بتانے میں زیادہ تر سیاسی جماعتیں مصروف تھیں کہ کس کا کتنا شیئر ہے وفاق نے بھی یہ کہا اور سندھ حکومت نے بھی ہمیں یہی بتایا اس گیارہ سو تیرہ ارب جو پیکج دیا گیا ہے کراچی کو اس پر کیا واقعی ابھی تک کام ہوا ہے کیا کراچی میں وہ پیکج وہ روپے جتنے بھی جس کا بھی شیئر تھا وہ لگانا شروع ہو گئی ہیں سیاسی جماعتیں پاکستان پیپلز پارٹی جس کی سندھ میں حکومت ہے اس کا اس ارلی مردم شماری کے حوالے سے کیا موقف ہے ان تمام چیزوں کے حوالے سے آج بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما فردوس شمیم نقوی صاحب ہمارے صدھ موجود ہیں تیمور تالپور ہمارے صدھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے جو کہ منسٹر فور انفومیشن ان سائنس ان ٹیکنالوجی سندھ ہیں اور پروگیام کے آخری حصے میں ہم پاکستر زمین کے چیمین مصطفیٰ کمال سے بھی بات کریں گے پہلے تو فردوس شمیم نقوی صاحب آپ سے میں آغاز کرنا چاہوں گی اب یہ مردم شماری اس پر اختلاف سب کا رہا کراچی سے سندھ سے بھی آوازیں اٹھیں خیبر پختون خاص سے بھی بہت سارے لوگوں نے اس پر احتجاج کیا ریزرویشنز تو دوہزار سترہ کے بعد سے ہیں ایک تو یہ اعتراض کہ وفاق نے کابینہ نے اس کو مان لیا جو کہ آج مصطفیٰ کمال نے بھی کہا کہ اس کو متنازعہ ہی رہنے دیا جاتا تو درست تھا وفاق نے یہ کام کیا تو اس پر مہر لگا دی یعنی مردم شماری کو ایکسپٹ کر لیا اور دوسرا اب جو ارلی سینسس کی بات ہو رہی ہے کل آپ بھی اس میٹنگ میں موجود تھے تو یہ صرف کراچی کے لیے ہے یا کیونکہ پورے ملک سے تحفظات تھے تو یہ ارلی سینسس پورے ملک کے لیے کرایا جا رہا ہے جی دیکھیں سادیا پہلی چیز تو یہ کلیر ہونی چاہیے جب بھی سینسس سینسس ہوگا وہ کسی ایک علاقے کا نہیں ہوگا پورے ملک کا ہوگا اس سے کہ لوگ کہاں گینے جائیں وہ ایک وقت میں گینے جاتے ہیں اور سب کا تہہ ہونا چاہیے تو سینسس جب ہوگا وہ پورے ملک کا ہوگا پہلی چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ جس وقت میں سمجھتا ہوں ساری جماعتیں سیاست کر رہی ہیں کہ فارول مومنٹ یہ ایزیوم کر لیتے ہیں کہ کیبنٹ جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیتی اس سینسس کو اس کے کانسیکنسس کیا تھے ایک کانسیکنسس تھا کہ جتنی بھی این ایف سی اوارڈ کے تحت پیسے باتے جا رہے ہیں اس کا وہ ختم ہو جاتی تھی بیسس دوسری یہ ہے کہ جو الیکشنز ہوئے نیشنل اسیمبلی کے اور پروینشل اسیمبلی کی اس کی جو ڈی لیمیٹیشن آف کانسیونسیز ہوئے غلط ہوئی تو وہ بھی نل ان وائٹ ہو گیا تو نیشنل اسیمبلی بھی نل ان وائٹ پروینشل اسیمبلی بھی نل ان وائٹ اچھا تو جی یہ دس دار سالو دو پرابلم لوکل باڈیز کا ٹینیور ختم ہو چکا ہے اب کس پاپلیشن کے اوپر لوکل باڈیز کی ڈی لیمیٹیشن کرائی جائے اگر اس کو بہانہ بنا دیا جائے گا تو پھر اس کے بعد نہیں لوکل باڈیز کو آپ خدا حافظ کر دیجئے تو آپ کے پاس ایزا حکومت موونگ فارورڈ کوئی چوئیس نہیں تھی ریکنگنائیڈنگ دی فیکٹ کہ یہ سینسس درست نہیں ہے لیکن اس کو ریکنگنائیز کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے اس کا حل یہ ہے کہ جل سے جل جو ممکن ہو دوبارہ سینسس کیا جائے اب اس کی ایک حتمی تاریخ کیوں نہیں دی جا سکتی دیکھیں جو اس وقت کووڈ کی سلسل کا چل رہا ہے اس میں حتمی تاریخ دینا کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہے لیکن تیاری ضرور کی جا سکتی تیاری کرنے کے لیے فوری طور پر جو کمیٹیز بننی تھی وہ بننی اچھا لوگوں نے سمجھا کہ یہ جو آئی ٹی کے منسٹر کو بنایا گیا ہے یہ کسی کے سمجھے ایمکیم کو سیاسی رشوت دی گئی ہے یا کچھ اس کے لیے یہ نہیں ہے ہم چاہتے ہیں یہ سینسس جو ہے ٹیکنالوجی بیسٹ سینسس ہو یا ایمکیم کو ساتسفائی کرنے کے لیے یہ کہہ دیا گیا کیونکہ ان کی طرف سے اختلافی نوٹ آیا تھا کابینہ کے اجلاس میں نہیں نہیں وہ دیکھیں ان کی طرف سے جو بھی اختلافی نوٹ آیا اس کو بھی پی ٹی آئی جو ہے وہ وے فورڈ ڈھونڈتی ہے اور اس کو ڈھونڈنے کے لیے ہمارے نزدیک اس وقت ملک کے اندر اور کوئی اس نہیں ہے جہاں تک ایک اور اطراز آیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے آیا ہے کہ جی یہ کانسل آف کامن انٹریس کا ڈیسیشن ہونا چاہیے بہت کل درست کہہ رہے ہونا چاہیے لیکن کانسل آف کامن انٹریس میں لے جانے کے لیے کیبنٹ کی اپرویول چاہیے تو وہ وہاں لی گئے یہ کانسل آف کامن انٹریس میں بھی آئے گی یہ بات جب وہ تیاری ہو جائے گی ڈیٹس آ جائیں گی تو اس وقت جو کمپلیٹ پیکج ہوگا وہ کامن کانسل آف کامن انٹریس کے پاس رکھ دیا جائے گا کہ یہ یہ آپشن ہیں آپ چوز کر لیجئے ہمارے لیار سے کوئی آپشن ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ فریش سینسز کرایا جائے اور جلد سے جلد کرایا جائے تاریخی طور پر بھی آپ کو اس کو ضرور دیکھنے کی ضرورت ہے کہ 1998 میں سینسز ہوا تھا 2017 سے پہلے اس کے بعد اگلا سینسز جو ڈیو تھا وہ 2008 میں ڈیو تھا دس سال کانسٹیوشنل ریکوائیمنٹ ہے یہ پی ٹی آئی کی حکومت کی ریکوائیمنٹ نہیں ہے پاکستان کی آئین کی ریکوائیمنٹ ہے اس میں جو ہاؤسنگ سینسز کا ریزلٹ آیا اس کے بعد اس وقت کی حکومت نے فیضلہ کیا کہ ہم سینسز ہی نہیں کرا رہے ہیں اب اس کا ذمہ دار کون ہے اب وہ 2008 میں اگر سینسز ہوتا تو 2018 میں اگلا سینسز ہوتا لیکن کیونکہ سینسز کے سارے عداد و شمار جو ہیں وہ بہت ضروری ہوتے ہیں یعنی اس ٹائم پہ پیپلز پارٹی اقتدار میں آ چکی تھی وہ ہو سکتا تھا 2008 میں اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ پی ایم ایل این بھی اقتدار میں رہی اس وقت بھی نہیں ہوا but obviously I do understand 2017 کی جو سینسز کے ہم بات کر رہے ہیں سبھی کے اختلافات سبھی کے ریزرویشنز اس پر سامنے آئی ہیں ایک تو پیپلز پارٹی کی رائے بتائیے گا نکوی صاحب نے سی سی آئے کا بھی ذکر کیا کہ آپ چاہتے ہیں کہ وہاں چلا جائے اور دوسرا یہ بار بار اب حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ 2023 کے جو انتخابات ہیں جو اگلے جنرل الیکشنز ہوں گے وہ نئی مردم شماری کے تحت ہوں گے ایک طرف تو obviously پی ڈی ایم کی کوشش یہی ہے اور پی ڈی ایم کو تو لگتا ہے کہ 2023 کیا اس سے بہت پہلے ہی ہو جائیں گے بٹ بھارہ 2023 پر اپنے اپنے وقت پر بھی اگر یہ انتخابات ہوتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ ممکن ہوگا نئی مردم شماری کے تحت ان کو کرانا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو thank you for having me on your show دیکھیں ایک تو میں ذرا آپ کو کریٹ کرتا بہت چلوں کہ کراچی کا جب آپ ذکر کرتے ہیں تو کراچی سندھ کا حصہ ہے کراچی اور سندھ کو الگ الگ ناملے تو بہتر رہے گا سپارٹ انپارسلو دی سیم پروبنس دوسری بات ہم کسی نے بھی نہیں کیا آپ کو کہاں سے لگا کہ کراچی اور سندھ کو الگ کیا میں نے تو کہا کہ کراچی میں احتجاج کر رہی ہیں یہ جماعتیں آج پی ایس پی نے بھی کراچی میں احتجاج کیا جماعت اسلامی نے بھی اور کراچی کی آبادی انہوں نے کہا صحیح سے نہیں گینی جا رہی یہ ان کا موقف میں نے آپ کے سامنے رکھا میں اس بات میں کیونکہ یہ ایک نیشنل کاؤز ہے ایک صحیح بات ہے تو اس میں میں سیاست نہیں کروں گا پاکستان پیپلز پارٹی اس بات میں بھی وہی رائے رکھتی ہے کہ سینسز غلط ہوا ہے سینسز پھر سے ہونا چاہیے اور الیکشن بھی انقریب نکوی صاحب نے جو بات کی انہیں ٹھیک بات کی پر وہ ذرا بات کو لیفٹ اور رائٹ لے کے جا رہے تھے کابینہ اور فلانا بات یہ کہ یہ ایک نیشنل کاؤز ہے یہ ایک زیادتی ہو رہی ہے ایک صوبے کے ساتھ لوگوں کے ساتھ تو یہ سب چیزیں بعد میں آتی ہیں جس چیز ویسے کی میرے خواہ سے کچھ ہی دن میں ایمٹیومن کو بلیک میل کر جس طرح سے ہمیشہ ایمٹیومن کو بلیک میل کرتی آئی ہے اور اپنی ساری ناجائز چیزیں انہ سے اگری کروا کے کروا لیکن جائز چیز کرانے میں ہنڈرین ون پرسنٹ ایمٹیومن کی کامیاب ہو جائے گی اور پاکستان پیپلز پارٹی اس چیز کو فلی انڈورس کرتی ہے یہ سینسز غلط ہیں ان سینسز میں پورے سندھ سوبے کے ساتھ جاتی ہو رہی ہے ہجراباد کے ساتھ جاتی ہو رہی ہے سکھر کے ساتھ جاتی ہو رہی ہے اور اسی طرح سے میرے بھائی میں تو اس سے آگے کی بات کر رہی تھی میں تو کہہ رہی تھی کہ یہ صرف کراچی سندھ کی بات نہیں ہے کے پی کے سے بھی بہت زیادہ ریزیویشنز آئیں نکوی صاحب سے میرا پہلا سوال یہ تھا کیونکہ کل سے شاید ایسا تاثر دیا جا رہا تھا کہ صرف اور صرف سندھ میں مردم شماری ہو جائے گی انہوں نے کہا نہیں اگر ہوگی تو پھر پورے ملک میں ہی ہوگی لیکن یہ آپ نے کہا کہ آپ بھی متفق ہیں پیپلز پارٹی بھی پھر یہ چاہتی ہے کہ پورے ملک میں جل سے جلد نئی مردم شماری ہو بالکل میں نے آپ کو بتایا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے پر یہ پی ٹی آئی کی آدھتی ایک ہی ہے زیادتی کرنے کی جس طرح نکوی صاحب کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں ان کو ہٹایا جا رہا ہے ان کی سیٹ سے کیونکہ یہ ایک بیکار قسم کا آدمی ماں پہ لانا چاہتے ہیں نکوی صاحب عزددار آدمی ہے خاندانی آدمی ہے ایک ایسا بندہ جو اس پہ پتہ نہیں کتنے ہزاروں قبضے کے لیسے یہ بڑی زبردست بات ہے کہ پیپلز پارٹی کو بڑی جلدی ہمدردی ان لوگوں سے ہو جاتی ہے جن کو ہٹایا جاتا ہے نکوی صاحب چلیں انہوں نے کہا کہ بڑی عزدتی ہوئی آپ کو ہٹایا گیا دوسرا یہ بھی بتا دیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہو پورے ملک میں ہو مردم شماری ہو لیکن ایمکی ایم جو ہے وہ اس وقت آپ کو بلیک میل کر رہی ہے کیا کہہ رہی ہے ایمکی ایم وہ چار سیٹے لے کر بیٹھے ہیں کیا وجہ ہے کہ اتنا کیا حکومت چلی جائے گی رہنی پائیں گے فتدار میں اگر ایمکی ایم ناراض ہو گئی یہ دیکھیں کتنی مزیدار بات ہے جو میرے چھوٹے بھائی تیمور طالپور صاحب کہہ رہے ہیں جس دن مردم شماری کے اوپر ایمکی ایم کا بیان آیا اس کے ویری ریکس جے یہ پورا ڈیلیگیشن لے کے پہنچ گیا کہ آپ حکومت چھوڑ دیں اور کس کا حصہ بنیا ان کا حصہ بنیا ہر قسم کی مٹھائی لے کے گئے ان کے پاس اور پھر آج انہی کو یہ برا کہہ رہے ہوتے ہیں تو میرے تو ان کی سیاست نہیں سمجھ میں آتی دیکھیں ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہمیں اپنی مخلوق حکومت بنانے کے لیے تیمور صاحب میں نے آپ کی باتوں کے درمیان میں آتی ہوں تیمور صاحب آپ سے جواب لیتی ہوں نقفی صاحب کی بات مکمل ہو جائے میں نے اس کے اندر میں نے اس کے اندر میں نہیں ہو کے آئے کی جائے گی تو میں یہ بتا جی جی مکمل کرنے اجادت ہے سادیا اجادت ہے بات مکمل کرلو جی جی نقفی صاحب مکمل کیجئے بلکل 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 آپ کیجئے جی جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ایمکی ایم ہے ہم نے اس ایمکی ایم کوہ ساتھ جو انعلاب کیا ہے وہ یہ دیکھ کے کیا تھا کہ ہم نے کن کے ساتھ نہیں کر سکتے بالکل تو جن کے ساتھ ہم بالکل نہیں کر سکتے ان کو رد کر دیا اور پھر ہمیں اپنی حکومت تو بنانی ہے اب یہ تو بالکل ہمارے لائک مائنڈڈ تو نہیں ہوں گے یہ تو سب کو پتا ہے مخلوط حکومت جب بنتی ہے تو ایلائز جو ہوتے ہیں وہ اپنا ایکسٹر پاؤنڈ آف فلیش دنیا بھر کی سیاست میں مانگتے ہیں تو اس میں کوئی نہ چھمبے کی بات ہے نہ ہم نے کوئی ایسی بات کرنی ہے ہم اپنے حصولوں پر کھڑے ہیں میں اپنا جواب دینا ہے ایم کیوں کو اپنا جواب دینا ہے یہ سیاست ہے انہیں جب موقع آئے گا ہمارے اتحاد کو توڑنے کی کوشش کرنی ہے یہ ان کا رائٹ ہے یہ پولٹیکس ہے تو اس کو نہ ہم اس کو برا مانتے ہیں لیکن جو غلط بات ہیں وہ نہیں کرنی چاہیے پہلی چیز جو شخص یہاں موجود نہیں ہے اس کے نہیں کہیے آپ اپنا بھی جواب دے دیں آپ کو ہٹایا جانے پہ بہت دکھی ہے مجھے ہٹایا نہیں کیا میں نے ریزگنیشن دیا ہے میں نے بڑے کھل کے کہا کہ میں نے جو ہے اس کی وجوہات مناسب وقت بیانے پہ کہوں گا جو میرے ہٹانے کے یہ ذکر کہتے ہیں اس کی جگہ جو گورنر ہاؤس اور کل پیارٹی کا بیانہ ہے وہ ان کو شاید دیکھا نہیں کہ فردود تقوی کو کوئی اور ذمہ داری دی جاری ہے وفاقی لیول کے اوپر تو یہ پورے بیان کی بات کیجئے ورنہ یہ بات نہ کریں میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پارٹی کے معاملات پہ ہم سے آپ پوچھیں ہم آپ کو بڑے کھل کے جواب دیں گے ہم پیپلز پارٹی کو سن کا بترین دشمن سمجھتے ہیں تباہ کرنے والا سمجھتے ہیں اے ہوپ تیمور صاحب کو جواب مل گیا ہوگا لیکن ایمکیم کا ذرا کوئکلی جواب دے دیجئے تیمور صاحب دنہا ہافٹو گو فور او بریک وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ لوگ پہنچ گئے تھے آپ کا وفد پہنچ گیا تھا ایمکیم کو اپنے ساتھ شامل کرنے کے لئے جی نکوی صاحب کو اعتراض تھا کہ ہم مٹھائی لے کے کیوں پہنچ گئے تھے تو میں ہی بتا رہا تھا کہ اگر نکوی پارٹی صاحب جائیں گے کسی چیز کے لئے یا کسی کام کے لئے تو ہم اپنا ثبوت اور ایک پیشی لے کے جائیں گے ایک کیس بنا کے جائیں گے اور جو لوگ مٹھائی کے اتنے شوقین ہیں تو مٹھائی نہ لے کے جائیں تو ان کے لئے کیا نہ لے کے جائیں تو ہر جگہ پر خیال سے جانا پڑتا ہے اور جو بات کی میرے بھائی نے کہ انہیں کیوں ہٹایا ہے وہ تو انہیں کوئی سچ بولا تھا جس کی وجہ سے انہیں ہٹایا گیا افکوس پیلٹی آئی کا میٹر آئے میرا میٹر نہیں ہے اگر نکوی صاحب کو ہٹا کہ کوئی بہتر آدمی آتا تو مجھے قطن بلکل بھی اس پر کمنٹ نہیں کرتا جس کے سمجھ آدمی لائے ہیں ان کی جگہ پر میری وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے خود ریزائن کیا ہے اور ان کی تو آپ پروموشن سمجھیں وہ کہہ رہے ہیں وفاق کی سطح پر کوئی اور ذمہ داری ملے گی پروموٹیڈ نکوی صاحب نے ریوٹ پی ٹی آئی کو بھی اعتراض بھی ابھی ان کے پوری پی ٹی آئی کو اعتراض ہے ان کے ایم پی ایس پتہ نہیں کس کس لفظوں میں اس بندے کو اس کا نام بھی رہے ہیں جو بھی آرہنگی جگہا پر لے let's look at and leave that to PTA themselves to this side Right I have to go for a break اپس آئیں گے discussion کو ہم یہیں سے continue رکھیں گے stay tuned Welcome back program میں ایک بار پھر سے خوش آمدید فردوس شمیم نکوی صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک سوال کراچی کے حوالے سے جب hospitals کا ذکر کیا جاتا ہے تو تین hospitals جس پہ obviously آپ سندھ حکومت سے یہ سنتے ہیں ہر وقت وہ credit لیتے ہیں کہ انہوں نے ان کے بہت زبردست performance جو ہے وہ کر دی ہے JPMC NICH CCH اور NICVD اب obviously وفاق کی طرف سے ایک نیا notification سامنے آیا ہے کہ جو administrative control ہے وہ وفاق کے پاس ہوگا اب اس پر people's party جو ہے ان کے سندھ حکومت بہت زیادہ تنقیب بھی کر رہی ہے اور وہ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ ہم appeal میں بھی جا چکے ہیں کوٹ میں اور کوٹ کا ایک verdict ہے جس میں کہا گیا ہے کہ provincial government کو پیسے واپس کیے جائیں reimburse کیے جائیں جو کہ انہوں نے اخراجات کیے ہیں ان hospitalوں پر وہ بھی آپ لوگ نہیں کر رہے جی دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ اٹھارویں ترمیم کے بعد health کو ہم ایک provincial subject سمجھتے ہیں جس سے کہ ڈیوالف ہو چکا ہے یہ hospital جو لینے کی بات ہوئی ہے وہ صرف تین سندھ کے تین hospital لیں گے کل پانچ hospital ہیں جس میں لاہور کا شیخ زائد hospital بھی شامل ہے یہ فیصلہ وہاں کے employees نے challenge کیا تھا اس transfer کو کہ ہم federal government کے employees تھے ہمیں federal government کا رہنے دیا جائے اس کے حق میں فیصلہ آیا ہے اور ہم کوٹ کے احکامات کے تحت چل رہے ہیں میں یہاں آپ کے پروگرام میں on record یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک وقت جب زفر مرزا صاحب health کے انچارج تھے انہیں نے میرے ذریعے یہ بات چھڑائی تھی کہ بھئی ہم ان hospitalوں کو ایک independent board کے ذریعے manage کرنے کو تیار ہیں آپ اس کو قبول کر لیجے تو ہم sin government اور federal government دونوں مل کے چلا لیں گے کوٹ کی requirement بھی پوری ہو جائے گی کل آسد عمر صاحب نے بقاعدہ جو میٹنگ ہوئی تھی اس کے اندر بھی یہ offer دیا ہے کہ کوئی mechanism work out کیا جائے اور ملالشہ نے بھی یہ کہا کہ ہم اس کو دیکھتے ہیں ہم یہ نہیں چاہتے کہ ان مسائل کے اوپر لوگوں کی جو ہے نقصان پہنچے یا provincial devolution کے اوپر ہمارے بہت سارے issues ہیں 18th amendment کے ساتھ لیکن ہم devolution of power کے خلاف نہیں ہیں ہم کہتے ہیں کہ policies جو ہیں وہ national level کی ہونی چاہیے execution provincial level پہ ہونا چاہیے یعنی head policy پورے ملک کی ایک ہونی چاہیے labor policy پورے ملک کی ہونی چاہیے education policy پورے ملک کی ایک ہونی چاہیے منہ یہ ملک نہیں رہے گا یہ صبح جو ہیں کہ employees کی طرف سے تھا وہ court چلے گئے تھے court کا decision ہے and this is not only with hospitals in St. Dr. Aachi یہ جو بھی نہیں نہیں میں شیخ زائد کا بھی آپ نے ذکر کیا جی جی مکمل کر لیجئے جی میں یہ سمجھتا ہوں جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا way forward جو ہے وہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں hospital جو ہیں وہ independent boards چلاتے ہیں independent boards کو جاہاں جہاں تک ان hospitals کی performance کا تعلق ہے وہ خود نائی سی ویڈی کے director حضرات آ چکے ہیں میڈیا پہ ان کی auditors کی reports دیکھ لیجئے اور اگر اتنی ہی ان کو زبردست ہے تو آئیں میں ہم ان کو challenge دیتے ہیں کہ کسی reputed firm سے management audit بھی کروا دیں تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا میں جن جن institutes کی یہ بات کرتے ہیں آپ یہ دیکھ لیجئے آج بھی نائی سی ویڈی کے کراچی سے ڈاکٹر سکر جاتے ہیں شکر کے اندر ڈاکٹرز نہیں رکھ سکے اسی طرح آپ جو ان کی گمبٹ کی جو liver transfer ہیں اس کے حالات جا کے آپ اپنے ٹی وی کرو کو ساتھ جائیے اور دیکھیں کہ وہاں کیا حالات ہیں صفائی کے کیا حالات ہیں کینٹین کے کیا حالات ہیں اور جو چیزیں دیکھیں اچھے کام ضرور جو کرے اس کو سراحانہ چاہیے ہم اس کے نہیں ہیں وہاں institute بنانا اچھا کام تھا لیکن جس طریقے سے وہ چل رہی ہے اس وقت مشکل حالات ہو سکتے ہیں لوگ وہاں جاتے نہیں ہیں لیکن آپ کو اگر آپ نے وہاں بنایا تھا تو یہ سب کچھ سوچ کے بنانا چاہیے تھا اور وہاں سہولیات ایسی دینی چاہیں اور اٹیکٹیو پیکنج جاتے دیں کہ لوگ وہاں جائیں کیونکہ یہ یہ بڑا اہم معاملہ ہے hospitals کا یہ اس پر obviously health sector کے حوالے سے تنقید ہوتی آئی ہے پہلے بھی یہ تین hospitals جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس کا people's party credit بھی لیتی ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جی court کا decision ہے سو اس کو متنازہ نہ بنایا جائے کہ یہ صرف سندھ کے لیے نہیں ہے دیگر جو وفاق کے hospitals ہیں ان کو زیر انتظام جو ہے وفاق کے واپس کیا گیا جو نکوی صاحب نے فرمایا ان کی بات مجھے سمجھ میں نہیں انہیں ہم سے بھی اگری کیا کہ انڈیپینڈنٹ رہنا چاہی انہیں نے یہ بھی کہا کہ فیڈل گورنمنٹ کو بھی جانے تو بات ایک ذرا کرنی چاہیے اور کلیر کرنی چاہیے تاکہ آپ کے جو بیوز دیکھ رہے ہیں وہ آپ کو سمجھانے تو اسے اگر آپ دونوں کہیں یہ ہاں تم بھی صحیح اور تم بھی صحیح یہ یہ کنفیوجن پیدا کرتا ہے میں دوبارہ سمجھا دوں سادیہ ان سے پوچھ لیں میں سمجھا دیتا ہوں سادیہ جی آپ کے سامنے ہے پوری سندھ میں جن جن ہسپتالوں میں لوگ جا کے مفت علاج کراتے ہیں وہ سندھ حکومت کو دعائیں دیتے ہیں نکوی صاحب پہلی بار ایم پی اے بنے ہیں پہلی بار سیاست میں آئے ہیں انہی کی پارٹی کے جو چیف ویپ اے نیشنل اسیمبلی کے بڑے سینئر سیاستدان ہیں وہ جب گئے تھے گمبٹ کا انہیں انسٹیوٹ میں وزٹ کیا تھا انہیں لائیو نیوز بروسکارس میں کہا تھا انہیں اپنے انٹریو میں کہا تھا انہیں ٹاک شوز میں کہا تھا کہ سندھ کو سلام کرتے ہیں جس طرح سے وہ گمبٹ انسٹیوٹ کو انہوں نے مینج کیا ہے تو یہ سندھ کی رائٹ ہے مراد علی شاہ صاحب نے کہی بھی یہ نہیں کہا کہ ہم اپنے ہسپتال جس طرح سے ان لوگوں نے پورے ملک کا خانہ خراب کر دیا پی آئے کو کہاں پچا دیا ہے ریل بیس کو کہاں پچا دیا ہے ان لوگوں نے ڈیزل اور پیٹرول کی پرائسز کہاں پچا دیا ہے ان لوگوں نے سٹیل میلز کے ساتھ کیا کیا تو اگر میں پندورا باکس کھولوں گا تو آپ بھی شاید کہیں کہ تیمور آپ صحیح کہہ رہے ہیں کوئی بھی ایسا ہے سوال نہیں پیدا ہوتا آپ کو ایک چھوٹی سنگھی اکرمندی اور ہشیاری کی بات بتاؤں جب پاکستان پیپلز پارٹی کی دوہ در آٹھ میں حکومت تھی تباہ کو پتے ڈالر کروڈ آئیل کی جو پرائس ہے ون فورٹی سیبن ون فورٹی ایٹ ڈالرز پر بیرل اور ہم نے اس وقت کس پرائس میں ہم نے چلے لیکن اب آبیسل اب دیکھیں اب تو کوٹ کا کوٹ کا آپ کی گورنمنٹ نے کوٹ میں اپیل کیوی ہے تاکہ یہ کنٹرول ریٹین کر سکیں آپ لوگ ہسپٹلز کا so now the کوٹ has to decide no i don't think the کوٹ has to decide the court has not given any straight judgment it is just them who have put چاہتے ہیں جو بھی اچھا کام سلد حکومت کرے اس کو اپنے اوپر لینے کیونکہ ان سے تو اچھا کام ہوتا نہیں تو جس چیز میں ہاتھ ڈال ہے اس کی تفاہی برمادی کر لیے تو جو اچھے چیز ہم کرے اپنا نام شو کرنا چاہے تو مونے نہیں دیں سکتے ہیں یہ سپریم کورٹ کا ڈیسیشن ہے یہ سپریم کورٹ کے ڈیسیشن کے اگینس انہیں نے اپیل فائل کی بھی ہے اور جہاں تک ان کی کارکردگی کا تعلق ہے اور جو بات ان کو نہیں سمجھ میں آئی میں واضح الفاظ میں دوبارہ سمجھا دیتا ہوں ہم کورٹ ہونے دیں یہ کل پہ دیکھ رہی تھی کچھ اور وزراء سندھ کے یہ بات کر رہے تھے کہ آپ نے ریمبرز کرنے ہیں جو خراجات ہوئے ہیں سندھ گورنمنٹ کی طرف سے ہسپٹلز پہ وہ بھی نہیں کیا جا رہے ہیں وہ کہ فیڈرل گورنمنٹ او بھی نہیں کر رہی ہے کوٹ کا دیکھ پہ کروں ابھی تو ٹیک آور ہی نہیں ہوا یہ بتا دیں کہ یہ واقعی کوئی حساب کتاب ہے کوئی کلیم کیا گیا ہے کہ اتنے اخراجات ہیں یہ فیڈرل گورنمنٹ نے واپس کرنے ہمارے جتنا شوق نکوی صاحب کو اپنی بیڈر راپن کی سیٹ نہ چھوڑنے کا ہے اتنا ہی شوق جب ہمارے ہسپتالوں پہ بھی ٹیک اور کرنے کا ہے جو کوٹ تھا کیس تھا وہ کوٹ میں چل رہا ہے جو اماؤنٹ ہے ہم ہسپتالوں کا مانگتے ہیں ہم تو کہتے ہیں ہسپتالوں کا پیمٹ آپ چھوڑ دیں جو سندھ دیو شیئر ہے کم سے کم ہو تو سندھ کو دے دو آپ نے تو ہمارا جو سندھ کا رائٹ ہے ہوئی روک ہے خان صاحب بڑا پراؤڈ ہو کے بڑی عزت سے سمجھ اس میں کہتے ہیں خان صاحب بیٹ بیٹ کر کہ میں نہیں دوں گا کیوں نہیں دوں گے بھائی اب کیسے ہمارے پیسے بلوک کر سکتے ہیں کب تک کے ساتھ موز یتیا نہیں کیونکہ خان صاحب کو پتہ ہے پھر سے پاکستان میں تو بلکل نہیں آئی برس سندھ 1% کی سیٹ رینے کا چانس نہیں انکی ناکست کر کر دے گی بعد تو بریک لیں گے اور بریک سے واپس آئیں گے ہم تو ہمارے ساتھ مصطفی کمال ان سے بات ہوگی پاکستان زمین کی آج بھی ریلی نکالی گئی کراچی میں مردم شماری کے حوالے سے ڈیماند ہے اس پر بات کریں گے ایک وقف کے بعد بریک پہلے بریک پہ جانے سے پہلے ہم پی پی پارٹی اور پی ٹی آئی کا موقف بھی جان رہے تھے کراچی کے حوالے سے جو جو اعتراضات ہیں آج بھی جس طریقے سے احتجاج کیا گیا پی ایس پی کی طرف سے بھی اور جماعت اسلامی کی ریلی بھی تھی مطالبات آپ کے سامنے ہیں انہوں نے کہا کہ فوری بلدیاتی انتخابات ہونے چاہیے آبادی جو ہے کراچی کی وہ کم دکھائی دیتی ہے جو وفاقی کابینہ کے اندر پچھلے جلاس میں دوہزار سترہ کا متنازع مردم شماری تھی اس کو منظور کیا گیا ہے اس کو جو اس کی کانچوورشل ہونے کی حیثیت تھی اس کو ختم کیا گیا ہے حالکہ یہ وہ مردم شماری تھی جس پر تمام سیاسی جماعت کے ریزرویشن سامنے آتے تھے اب یہ وہ ریزرویشن ہیں جو صرف کراچی میں ہمیں نظر نہیں آتے تھے بلکہ کے پی میں بھی اور مختلف علاقوں کے پی ٹی آئی سے ہم پوچھ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ کل ہماری مکیم سے میٹنگ ہوئی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ارلی سینسلز ہو دوہزار تئیس کے انتخابات جو ہیں نئی مردم شماری کے تحت کرائے جائیں اور یہ صرف سندھ میں نہیں ہوگا پورے ملک کے لئے یہ مردم شماری انہوں نے کہا کرائی جائے گی do you see it's possible before 2023 well اس حکومت کے اگر آپ پچھلے دھائی سالوں کے کار کردی کے دیکھیں مجھے کچھ کہنے کے ضرورت نہیں ہے اور پھر ہمارا یہ جو بات کریں بلکل غلط بات ہے دیکھئی ایک لمحے لیگلائز کیسے کردیں اگر آپ اس کو لیگلائز کر دیں گے اگر آپ سرکار کی مہر لگا دیں گے کہ یہ ٹھیک ہے تو اگر آپ کسی امارت کی پہلی انیٹی غلط رکھ دیں گے تو اس کی پوری امارت غلط بنتی ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو لیگلائز نہیں کریں یہ بلکل غلط بات کر رہے ان کو سینسی نہیں اس والی بات کا اگر آپ ایک کروڑ ساٹھ لاک آج اس کو لیگلائز کر دیں گے تو اگلی مردم شماری پھر مردم شماری میں لوگ کم گینے گئے آپ نادرہ کے ریکار چیف جسٹس منگ والے پونے تین کروڑ شناختی کار تو سب نادرہ نے جاری کی کراچی میں تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے ہمارے یہ جو ملک میں دہشت گرد پیدا ہوتے آج سے 20 سالوں کے بعد 10 سالوں کے بعد یہاں پر کوئی آپ کر رہا ہوگا کیا بھئی دہشت گرد پیدا ہوگئے ہم آپ آج نہیں دیکھ رہے کہ آج آپ دہشت گرد بنانے والی مشین پوری آپ نے کھول لکھ انہی محرومیوں کی بھئی نوجوان ہوتیار اٹھاتے ہاتھ میں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھئی آپ ہمیں گننے سے کیوں ڈر رہے ہیں آپ اتنی کیا فتح آگئے دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں دیکھئے ٹھیک ہے یہ بات صحیح ہے آپ کہہ رہے مردم شماری ہو صحیح سے تعداد دکھائی جائے بھئی پیپلز پارٹی کا موقف ہم نے سنا وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھئے دیکھیں یہ پیپلز پارٹی کو یہ جالی مردم شماری سوٹ کرتی ہے میں آئی اسی طرف رہا ہوں اور انہوں اگر چاہتے تو یہ اس کو اپروب نہیں کرتے پاکستان میں آج پی ٹی آئی کی حکومت چلی پیپلز پارٹی کی وجہ ساری نورہ کشتی ان کی بار آکر ڈرامے کرتے ہیں پیپلز پارٹی کی وجہ سے پاکستان پی ٹی آئی کی حکومت چل رہی اور یہ اس کے پورے سپورٹ میں آج اگر پیپلز پارٹی چاہے ایک گھنٹے میں حکومت ختم ہو سکتی اس مردم شماری میں دیکھئے کوئی اس پہ بات نہیں کر رہا ہمارا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں ستر سالوں کے بعد ایک سائلنٹ ریولوشن آ رہا کیسے کہ پاکستان میں دنیا بھر میں اور خصوصاً پاکستان میں رولر آبادیاں شفت ہو گئی ہیں رولر کلچس سے نکل کر آپ شہروں میں آگئے ہیں آپ جب شہروں کی گنتی ستر فیصد پاکستان اس وقت شہری آبادی شہروں میں شفت ہو گئے اور کراچی جو ہے وہ سندھ ایک یونیک صوبہ ہے جہاں پر ایک شہر کی آبادی سندھ کی پورے سوبے کی آبادی سے پچاس فیصد سے بھی زیادہ ہے یہاں پر کراچی میں ساری زبانیں بولنے والے رہتے ہیں اگر آپ کراچی کی صحیح گنتی کر لیں گے تو تو اگلے الیکشن میں آپ کو سیٹوں کا جب آپ الوکیشن آپ کریں گے تو اگلی سیٹوں کے الیکشن میں کراچی کی آبادی سندھ کی آبادی کا پچاس بھی یہ بڑے مزی کی بات مجھے مصطفی کمان صاحب لگتی ہے کہ جب میں آپ سے یا ایم کی نمائندے سے بات تو وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ نہیں ہمارے جو رورل ایریاز ہیں جو اندرون سندھ ہیں وہاں پہ لوگوں کو کم گنا گیا ہے وہ اپنی شکایت ایسے بتاتے ہیں مردم شماری پیتراز کرتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں اندرون سندھ کی آبادی کم دکھا دی گئی ہے دیکھیں آپ چلاتے ہیں مظاہر کرتے ہیں ایک آئی جی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جائے تو آپ کو پتا ہے کہ وہ پورا آسمان سرپ اٹھا لیتے ہیں اگر واقعی سندھ کی آبادی کم گینی جاتی تو آپ کا کیا خیال ہے کہ پیوٹس پارٹی گئی ہے یا ٹیٹی ٹیو بڈیانتی والی بات یہ خود تاثب کر رہے ہیں کراچی سندھ کا دارالخلافہ ہے ان کے دارالخلافہ کی آبادی کم گینی گئی ہے غزب خدا کا کون سے ڈسٹک میں یا شہر میں آپ بتائیں کہ جہاں پر ووٹر لسٹوں میں ووٹر زیادہ ہیں اور آبادی کم گینی گئی ہے کراچی میں چلے میرے سار کون سے شہر میں شناختی کارڈ نادرہ کا زیادہ ایشو ہوا ہے چیف جسٹس آف پاکستان نادرہ کا ریکارڈ مگھ لیں اپنے پاس پانی ہو جائے پیپلز پارٹی کو جالی مردم شماری سوٹ کرتی مصطفی کمان صاحب ابھی بھی اتنے سکیپٹیکل کیوں ہیں اس سارے معاملے میں کہ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ہوگا کیونکہ پی ٹی آئی بتاتی ہے کہ ہم نے ایمکیم کے ساتھ معاملات تیہ کر لیے ایک ٹیکنیکل کمیٹی بھی بنا دیئے وفاق کی کابینہ کی کمیٹی بھی بنا دیئے امین الحق جو ہیں وہ اس کی صدارت بھی کریں گے کمیٹی کی صفارشات آئیں گے دوہزار تیس سے پہلے آج اگر یہ چاہیں ایک گھنٹے میں حکومت ان کے پیروں پہ آ جائے اگر یہ سے بھی اشارت دیں کہ ہم حکومت سعلق ہو رہے ہیں ہم جا کر آپوزیشن بینچرز میں بیٹھ رہے ہیں اس کیبنیٹ میٹنگ سے پہلے جو کمیٹی بنی بھی تھی وہاں پر ایمکیوم کے وزیر نے خود اس سینسس کی یہ معاملہ یہاں تک پہنچ آج اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوٹ میں چلے جا رہے ہیں بھائی آپ تو کوٹ میں جانے سے پہلے آپ کے پاس یہ اختیار تھا کہ اس کو آپ روکتے آپ نے مسئلہ خود کیا ہے اب اس کو حل کروانے کیلئے آپ کوٹ میں جا رہا رہا ہے کیوں کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ کرپتے ہیں عمران خان وسیم اختر کی کرپشن میں کسی کو جو ہے نہیں لیکن وسیم اختر کے خلاف تو آپ کو یاد ہوگا ان کے اپنے وزیر فیصل وارڈا جو ہیں نیب میں بھی گئے اور ہائی کورٹ میں بھی گئے وسیم اختر کا کیس لے کر فیصل ہائی کورٹ نے نیب کو کہا ان کو پروک کیا جائے دے یو آر اس لیے دیکھیں اس لیے تو نیب کے تمام کنڈک کے اوپر پورے سپریم کورٹ بھی کوششن اٹھاتی کہ آپ کا سیلیکٹڈ احتساب ہے آج ابھی حکومت سے ایمکیوم الگ ہو آپ یقین کریں پوری ایمکیوم جیلوں میں ہوگی اس ایمکیوم سے ساتھ گورنر جا کر کھڑا ہو رہا ہے جا کر وفاقی وزیر کھڑے ہو رہے غزب خدا کہ یہ پی ٹی آئی نہیں تھی عمران خان نے یہ خواب نہیں دکھایا تا لوگوں کو کہ جن کی جو فورن منسٹر اور جو ڈی جی آئی اس پی آر پریس کانفرنس کر کے روک ایجنٹوں کے نام بتا رہے ہیں اور آوڈیو ویڈیو سنا رہے ہیں ان روک ایجنٹوں کی جی آئی ٹی میں لکھا ہوا ہے کہ ہمیں انڈیا لے جانے والا خالد نقبول ہے اور خالد نقبول کون ہے ایمکیوم پاکستان کا سربراہ ہے وہ وفاقی وزیر تھے وہ ایمینے تھے ان کے لوگ کرپ تھے ان سے ہم یہ انہوں نے تو بیچا اس شہر کو انہوں نے بھئی دیکھیں اگر آپ مجھے گنیں گے نہیں نا صحیح آپ نے میرا پانی چھین دیا میں خاموش رہا آپ نے میری جوب چھین دی میں خاموش آپ مجھے یونیورسٹیز میں داخلہ نہیں دیتے میں خاموش ہوں آپ مجھے بجلی نہیں دے رہے گیس نہیں دے رہے اگر آپ مجھے گنیں گے بھی نہیں تو پھر آپ کا مجھ پر کوئی حق نہیں ہے ریاست کا پھر ہم جو چاہیں کریں ہم پھر آزاد ہیں اگر آپ کا یہ رویہ ریاست کا اور حکومت کا تو غزب خدا کا پاکستان کو کما کر دینے والا شہر ہے یہ چیزیں جو ہیں یہ جو آپ کہہ رہے نا کہ پھر ہم آزاد ہیں یہ بٹھ حل کیا ہے اب آپ کے سامنے آپ نے خود کہا کہ آپ کو یقین نہیں ہے یہ جماعتیں ساری باتیں کر رہی ہیں صحیح سے گننے کو تیار نہیں ہے اگر یہ چاہتی ہیں تو اس کو پہلے والے معاملے کو illegalize نہ کرتی ہیں جو کہ controversial senses تھا یہ بھی آپ نے کہا کہ بھئی کراچی کے عوام کے جتنے بھی مسائل ہیں اس کا حل پی ایس پی کے پاس ہے سو وہ کیسے possible ہے آپ لوگ کیا مطالبہ کس طریقے سے منوائیں گے یہ چاہتے ہیں کہ جی فوری بلدیاتی انتخابات ہوں سیاسی جماعتوں نے پہلے ماضی میں بھی نہیں کر آئے وہ بھی سپریم کورٹ کی مرہونے میں انت ہیں آپ کے سامنے نہیں ہیں اور اس معاملے میں بھی کبھی کورٹ کی بات ہوتی ہے کبھی کچھ ہوتا ہے کیسے کروائیں گے دیکھئے دیکھیں میں میں بہت ہی میں نے دیکھی عمران خان صاحب کو ڈائی سالوں میں کبھی انہوں کو میں نے selected نہیں کہا کبھی میں انہوں نے نائل نہیں کہا میں اس طرح کی politics نہیں کرنا چاہتا ہم نے بڑی کشمیر کے مسئلے کو ڈسپیوٹڈ رہنے دیا ایک مثال میں دے رہا ہوں آپ کو ستر سالوں سے آپ کی یہ کامیابی ہے کہ آپ نے اس کو ایک ڈسپیوٹڈ territory ڈیکلیئر کر انڈیا نہیں چاہتا یہ آپ جا کر accept کر لیں کشمیر کے ڈسپیوٹ ختم کرتے انڈیا مدوکرہ شروع کرتے آپ نہیں کرتے اس کو بھئی کراچی کے سینسز کو آپ ڈسپیوٹڈ رہنے دیں اس کے اوپر آپ یہ یوٹن لیں اپنے اس کیبنٹ ڈسیجن کو واپس کریں یوٹن لیں آپ ابھی نہیں کرا سکتے مردم شماری لیکن آپ اس فیصلے کو واپس لیں نمبر ون یہ ڈوابل ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے رہی بات لوکل گورمنٹ الیکشن کی اگر آپ ایک کو آپ کرانا نہیں چاہتے دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں دھائی سال پہلے پاکستان میں ڈیڑھ لاک الیکٹڈ لوگ موجود ہیں اس حکومت نے آنے کے بعد پنجاب کے چھپن ہزار کانسلروں کو گھر بھیج دیا ان لے گلی بہنے دو سال سے بلوچستان میں الیکشن نہیں کرا رہے ڈیڑھ سال سے کے پی میں الیکشن نہیں کرا رہے سات مہینے سے جو ہے وہ سندھ میں ہو گئے یہ ایک حکومت تو بھائی تبدیلی کا نعرہ لے کر آئی تھی اور جہاں دو صوبوں میں ان کے حکمرانی ہے وہاں پر ہی انہوں نے الیکشن نہیں کرا رہے پنجاب میں چھپن ہزار کانسلر گھر بھیج دیا مجھے نئی امید ہے کہ یہ الیکشن کر رہے اگر فرض کریں یہ الیکشن کرانا چاہتے ہیں تو دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن کا موڈل موجود ہے دو ہزار سترہ میں سینسز ہو چکے تھے اسی پرانے ریزلٹ کو اس سینسز کے اوپر نئی حلقہ بندیاں کر کے آپ نے الیکشن کرا لیا آپ یہ والا الیکشن بھی ون ٹائم آپ اسی سینسز کے اوپر آپ نئی حلقہ بندیاں کرا کر آپ اس کو الیکشن کرا سکتے ہیں اگر آپ کو الیکشن کرانے ہیں اور اس سینسز کو دسپیوٹڈ رہنے دیں اور بنے دو سالوں کے بعد تین سالوں کے بعد آپ نیا سینسز کرائیں اور ایسے سینسز کرائیں کہ جس کے اوپر لوگوں کو اعتبار حاصل ہو نادرہ کا ریکارڈ نکال کر دیکھیں کہ پونے تین کروڑ شنافتی کارڈ کراچی میں انہوں نے ایشو کیا ہے غضب خدا کا ووٹر لس میں نام زیادہ ہیں شہری کم ہیں یہ کیسے ممکن ہے آپ تباہ کر رہے ہیں ساری یہ سائلنٹ ریولوشن آپ روک رہے ہیں جاگرداروں وڈیروں کے کلچس سے نکل کر جو لوگ آزاد ہو کر شہروں میں آگئے ہیں آج ان کے اوپر آپ بلکہ سیاب کہتے ہیں کہ اس کو ڈسپیوٹڈ رہنے دیں اس کو لیگلائز جو کابینہ نے کیا ہے اس پر فوری طور پہ پی ایم صاحب جو ہیں وہ یوٹن لیں اور یہ فیصلہ واپس لیں اپنا ایک آخری سوال میں آپ سے ضرور کرنا چاہوں گے مصطفیٰ کمال صاحب یہ جو گیارہ سو تیرہ ارب روپے کراچی پیکٹ سپٹمبر ٹوئنٹی ٹوئنٹی بڑی اس چیز کو سیلیبریٹ کیا گیا کہ ایسا پیسہ تو پاکستان کی تاریخ میں کبھی کراچی کو نہیں ملا پیپلز پارٹی نے کریڈ لیا پی ای ٹی آ نے کریڈ لیا آج ہی میں دیکھ رہی تھی کہ اگر یہ گیارہ سو ارب روپے خرچ ہونے کا مطلب اگلے تین سالوں میں یہ ہے کہ کراچی پر اگلے تین سال تک روزانہ روزانہ ایک ارب روپے خرچ ہوگا تو کیا سپٹمبر ٹوئنٹی ٹوئنٹی سے کراچی میں روزانہ ایک ارب کراچی کے عوام کی بہتری کے لئے خرچ ہونا شروع ہو گیا اگر ایسا ہوا ہوتا تو خدا کی قسم آرام سے ہم پارٹیاں بن کر کے اپنے گھروں میں بیٹھتے ہیں ہمیں پھر یہ سیاست کرنے کی ضرورت نہیں تھی دیکھئے بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ موجودہ حکومت کو پاکستان کی ایک یوسی چلانا بھی نہیں آتی ان کو نہیں پتا کہ سرکار کے پیسے خرچ ہونے کے لیے کام کیا کرنا پڑتا ہے آپ اگر پیسے خرچ کرنے کسی جگہ پہ آپ کو پہلے کسی پروجیکٹ کنسیو کرنا پڑے گا اس کی پی سی ون بنانی پڑے گی اس کی بیسٹک اپروول لینے پڑے گی اس کی پھر پرونچل اپروول لینے پڑے گی اس کے بعد پھر اس کی فیڈل گورنمنٹ کے پروول لینے پڑے گی جس کو آپ سی ڈی 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 پی کہتے ہیں پھر اگر پچاس کروڑ سے زیادہ نہیں ہو رہا رائٹ انفورشنیٹلی میں پس ٹائم ختم ہو گیا ہے i have to wind up here بہت بہت شکریہ مستفا کمال سب program کے اس segment پہ ہمیں joining کرنے کے لیے that's all for tonight اجازت دیجئے خدا حافظ